اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوابوں کی تابعیر چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز میں اپنے چینل خوابوں کی تابعیر میں آپ سب کو غشامدیب کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ کو درود و سلام کی برکات بتاتی چلوں حضور تائدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے تحارت ہے اس لیے درود و سلام کو اپنی زبانوں کا وظیفہ بنا لیجئے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاش کرتے ہوئے درود و سلام پڑھیں کیونکہ درود و سلام پڑھنے سے گھر میں رحمتیں آتی ہیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے تو ویورز آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ خواب میں دانتوں کو گرتے دیکھنے کی کیا تعبیر ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری آئندہ نئی آنے والی تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف خواب میں دانتوں کو گرتے دیکھنا خواب میں دانتوں کو گرتے دیکھنا اپنے ہم عمروں سے زیادہ لمبی عمر پانے پر دلالت کرتا ہے اگر صاحب خواب دیکھیں کہ اس کے سارے دانت گر گئے ہیں اور اس نے ان کو آستین میں پکڑ لیا ہے یا اپنی گود میں ڈال دیا ہے تو وہ لمبی زندگی پائے گا یہاں تک کہ اس کے سارے دانت گر جائیں گے اور اس کے گھر والے بہت زیادہ ہو جائیں گے اگر صاحب خواب دیکھیں کہ اس کے سارے دانت گر گئے اور آنکھوں سے اوجل ہو گئے تو دلیل ہے کہ اس کے گھر والے اس سے پہلے مر جائیں گے اور بعض دفعہ یہ خواب اس کے ہم عمروں دانت گرے اور کچھ گم ہو گئے تو دلیل ہے کہ اس کے گھر کا کوئی فرم کسی دوسرے ملک میں چلا جائے گا اگر دیکھے کہ دانت گرے گم ہو گئے اور پھر انہیں واپس پا لیا تو دلیل ہے کہ جانے والا شخص لوٹ کر آ جائے گا اور اگر دانت نہیں ملے تو دلیل ہے کہ جانے والا کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا اگر صاحبی خواب دیکھے کہ اوپر والے دانت گرے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ہیں تو یہ خواب مال ملنے پر دلالت کرتا ہے اس سے ڈھیڑ ساری خوشیاں ملیں گی اور بہت زیادہ مال ملے گا اور اگر دیکھے کہ اوپر والے دانت گرے ہیں اور اس کی گوت میں آ گئے ہیں تو دلیل ہے کہ انشاءاللہ عزوجل اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اگر دیکھے کہ دانت زمین پر گرے ہیں تو یہ خواب موت پر دلالت کرتا ہے جس نے دیکھا کہ اس کے نیچے والے دانت گرے ہیں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اسے دکھ سینہ پڑے گا تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا دکھ درد ملنے پر دلالت کرتا ہے اور اگر کرزدار آدمی یہ خواب دیکھتا ہے تو اس کے لئے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کرز کی ادائیگی کرے گا یہ خواب کرز کی ادائیگی کرنے پر دلالت کرتا ہے اگر دیکھے کہ صرف ایک دانت گرہ ہے تو دلیل ہے کہ کسی ایک شخص کا کرز واپس کرے گا اگر بہت سے دانت یا سارے دانت گٹے ہوئے دیکھے ہیں تو دلیل ہے کہ سارے کرز واپس کر دے گا اگر صاحبی خواب دیکھے کہ بغیر تکلیف کے بغیر درد کے دانت گرے ہیں تو یہ خواب آمال کے ضائع ہونے پر دلالت کرتا ہے اگر دیکھے کہ درد کی وجہ سے دانت گرے ہیں تکلیف کی وجہ سے تو گھر کی کوئی چیز جانے کا اندیشہ ہے اگر صاحبی خواب دیکھے کہ اگلے دانت درد کے ساتھ یا پھر گوشت کے ساتھ نکلے ہیں گرے ہیں تو دلیل ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہے وہ کام اچھا نہیں ہوگا اور اگر بغیر درد کے گر جائیں تو دلیل ہے کہ وہ جس چیز کا مالک ہے وہ چیز اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی اگر مسافر شخص کے خواب دیکھتا ہے تو اس کے لیے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب لمبی بیماری پر دلالت کرتا ہے اور گلاموں کے لیے یہ خواب آدادی کی بشارت ہے تاجروں کے لیے یہ خواب دیکھنا بوجھ ہلکا ہونے پر دلالت کرتا ہے اگر صاحب یہ خواب دیکھیں کہ دانت کے ساتھ خون بھی ہیں خون کے ساتھ دانت گرے ہیں تو یہ قطع رحمی کے گناہ پر دلالت کرتا ہے لیکن اگر خواب دیکھنے والا کرزدار ہیں تو اسے کرز کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جائے گا اور وہ اپنا کرز اتارنے کی کوشش کرے گا جس نے دیکھا کہ دانت گر گئے اور کھانا مشکل ہیں درد ہوتا ہے تو دلیل ہے کہ وہ شخص فقیر ہو جائے گا ویورز خواب کے مطلق آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ کوئی ٹرونہ خواب دیکھتے ہیں کوئی برا خواب دیکھتے ہیں تو پریشان نہ ہو خواب سے بیدار ہونے کے بعد تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو انشاءاللہ عزوجل آپ کے خواب کی تابیر اچھی ہوگی اور صدقہ دیں کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور کسرت سے اپنے رب کو یاد کریں توبہ کریں اور استقفار کا ورد کریں تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ ہم آپ کے لئے مزید اچھی ویڈیو بنا سکیں اور ہماری حصول افتائی کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ